جب سے میں لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ بنا ہوں روز صبح صبح یہاں پہ اتنے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں یار گائز ابھی لگتا ہے کہ مجھے کوئی پریس کانفرنس کرنی پڑے گی ہامیٹی وہ کیا ہے نا کہ تم صرف پریزیڈنٹ نہیں ہونا تمہارے پاس بہت زیادہ جابز ہیں اسی بات کی تو دکت ہے ٹریور میں پریزیڈنٹ بھی ہوں لاؤس سینٹوز کا گورنر بھی ہوں ساتھ میں لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف بھی ہوں سوچ رہا ہوں کہ پہلے والے پریزیڈنٹ کو اس کی جاب واپس کر دوں ایسے کیسے جاب واپس کر دوں ہامیٹی تم نے لاؤس سینٹوز کو میکسیکن مافیا بہت سے بچائے تھا تم بھول گئے ہو کیا نہیں ٹریور میں بھولا تو کچھ بھی نہیں ہوں مجھے ہر ایک چیز اچھے سے یاد ہے لیکن ابھی ان لوگ سے بات کرنی پڑے گی کیا بولتے ہو ٹریور تم جا کے بات کرو گے کیا میں کیسے بات کر سکتا ہوں ہامیٹی اتنے زیادہ لوگ ہیں میں مجھے پتہ نہیں کیوں بس شرم آتی ہے شرم کس بات کی آتی ہے ٹریور یہ سارے کے سارے لوگ مجھ سے ملنے کیلئے آئیں تمہیں کام کرونا کہ ان لوگ سے بات کرو جا کے ہامیٹی میں ایک ٹائم پہ صرف ایک یا پھر دو بندوں سے بات کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ تو بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں لوگ تو ٹریور واقعی میں یہاں پہ کافی زیادہ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے اب ان لوگ سے بات کرنی ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے ان لوگ کو نپٹا کے آتا ہوں سر جی میں تو بولتا ہوں کہ آپ مجھے پریزرینٹ بنا دو پھر میں ان سب سے ڈیلی بات کیا کروں گا بندہ پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے انسپیکٹر بنا دو اس کے بعد پولیس چیف بنا دو تم تو ڈریکٹ پریزرینٹ بننے کے سپنے دیکھ رہے ہو سر یہ بھی آپی سے سیکھا ہے آپ نے بولا تھا کہ ہمیشہ سپنے بڑے بڑے دیکھا کرو مجھے پتا ہے میں نے بولا تھا لیکن ابھی تم اتنے بھی بڑے سپنے مت دیکھو نا تم ہو کیا پولیس کے کانسٹیبل ہو کیا جی سر میں تو سوارٹ فورس کا صرف اور صرف کانسٹیبل ہوں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو نا کہ پہلے انسپیکٹر بننے کے سپنے دیکھو اس کے بعد پولیس چیف بنو گے گورنر بنو گے پریزرینٹ بنو گے آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے لیکن سر میں پریزرینٹ بن جاؤں گا نا ہاں ہاں پریزرینٹ تم بن جاؤں گے نا بس تھوڑی سی محنت اور کرو اس کے بعد میرے خیال سے تین چار دن میں تم پریزرینٹ بن جاؤں گے ٹھیک ہے تو پھر سر میں دل لگا کے ڈیوٹی کروں گا چلو ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے لیکن ابھی مجھے جا کے نیچے پریس کانفرنس کرنی ہے ٹرائور تم میرے ساتھ چلو گے کیا آمی ٹیم ویسے مجھے شرم آتی اتنے زیادہ لوگوں میں بات کرنے سے تمہیں بات کرنے کو کون بول رہا ہے ٹرائور تم چپ چپ میرے ساتھ کھڑے ہو جانا اور باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا ویسے بھی آج کافی زیادہ میڈیا والے آ رکھے ہیں پتہ نہیں ان لوگ کو مجھ سے کیا کام ہوگا سر پہلا کوششن میں کروں گا مجھے جواب دو ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ آج کا پریس کانفرنس سٹارٹ کرتے ہیں بتاو کیا کوششن ہے تمہارا سر اتنی کم عمر میں آپ لاس نیٹوز کے پولیس چیف بھی بن گئے گورنر بھی بن گئے ساتھ میں پریزیڈنٹ بھی بن گئے میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ کسی جوب سے ریزائن دے دو تو تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کونسی جوب سے ریزائن دینا ہے ایک کام کرو کہ میرا اسسٹنٹ تم ذرا یہاں پر آو جی سر بولیں یہ جو میڈیا والا اتنے گندے سوال مجھ سے کر رہنا ایک کام کرو کہ اس کا لائسنس کینسل کرو اور اس کو آج کے بعد یہاں پہ اندر آنے کی پرمیشن مت دینا جی ٹھیک ہے سر جیسا آپ کا اوڈر پریزیڈنٹ صاحب میرا بھی آپ سے ایک کوششن ہے آپ پوچھو کیا پوچھنے تم نے پریزیڈنٹ صاحب آپ مجھے تو جانتے ہوگے میں لاؤس سینٹوس ایف بی آئی کا چیف ہوں لاؤس سینٹوس ایف بی آئی کے چیف ہو تم اسسٹنٹ ایک کام کرو یہ جو بندہ تمہیں دکھائے دے رہا ہے نا ایف بی آئی کا چیف ایک کام کرو کہ اس کو بھی نوکری سے نکال دو جی ٹھیک ہے سر ابھی نکالتا ہوں اور ابھی بتاؤ کسی کا کوئی اور کوششن ہے کیا پریزیڈنٹ صاحب ایک کوششن تھا تو صحیح لیکن آپ مجھے نوکری سے تو نہیں نکالو گے نا وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ لاؤس سینٹوس کے پولیس چیف بھی ہو گورنڈر بھی ہو پریزیڈنٹ بھی ہو تو پھر آپ لاؤس سینٹوس کی آرمی کے جنرل کب بنو گے سوال تو ویسے مجھے تمہارا اچھا نہیں لگا ایک کام کرو کہ اسیسٹنٹ اس والے بندے کو کیا بولتے ہو نکالو گے نوکری سے اری نئی نئی سر پلیز ایسے مت کرو سر پلیز ایسے مت کرو میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے کام کرو کہ اس بندے کو پروموٹ کر کے لاؤس سینٹوس ملٹری کا کمانڈر بنا دو لیکن سر ملٹری میں تو آپ کی چلی گی نہیں نا آپ تو لاؤس سینٹوس کی پریزیڈنٹوں اور ملٹری کے سارے کے سارے ڈیسیجن ہیں ان لوگ کا جنرل لیتا ہے ابے لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ تمہارے سامنے کھڑا ہے کیا کر رہے ہو تمہیں کام کرو کہ لاؤس سینٹوس کی ملٹری کے جنرل کو یہاں پہ لے کر آو سر لگتا ہے کہ آج آپ کچھ زیادہ ہی گصے میں ہو اب اگر روز صبح صبح اتنے سارے لوگ میرے سامنے آ جائیں گے تو پھر گصہ تو آئے گا نا مجھے لیکن سر کیا بولتی ہو اس کو نوکری سے نکالنا یا پھر پروموٹ کرنا ہے میں تو بولتا ہوں کہ اس کو کمانڈر بنا دو ویسے بھی بیچارہ مجھے کافی زیادہ گریب لگ رہا ہے اس کو پروموٹ کر کے کمانڈر بناو جی ٹھیک ہے سر میں جنرل صاحب کو آپ کا آرڈر دے دوں گا لاؤس سینٹوس بننے میں میں نے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی مجھے میرے پیسے واپس مل سکتے ہیں کیا ویسے چاچا جی اگر دیکھا جائے تو آپ کی ایج کافی زیادہ ہو چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ گنتی کے آپ کے پاس دو تین سال رہ گئے ہوں گے اب دو تین سال کے اندر اتنے سارے پیسے لے کے کیا کرو گے ایک کام کرو کے بھول جاؤ جانے دو لیکن اگر مجھے بگاٹی مل جاتی تو اچھا ہو جاتا میرے پیسے بھی پورے ہو جاتے اسسسٹنٹ ایک کام کرو نا کہ چاچا جی کے لیے گول کی بگاٹی لے کر آو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے لاس سینٹوز بننے میں کافی زیادہ کانٹریبیشن کی ہوگی اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو دی جائے گول کی بگاٹی جی ٹھیک ہے سر ابھی لے کر آتا ہوں اس کے لیے گول کی بگاٹی لیکن مجھے بھی کچھ دے دو اچھا چلو ٹھیک ہے تم ایک کام کرو کہ اپنے ہاتھ سے اپنا ریزگنیشن لیٹر لکھ دو ارے نہیں سوری 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 میری زبان فسل گئی اچھا اچھا ٹھیک ہے مزاق کرو ایک کام کرو کہ ڈیمنڈ کی بگاٹی تم اپنے پاس رکھو اور گول کی بگاٹی اس چاجہ جی کو دے دو تھینکیو تھینکیو سر آپ تو مہانو لاس سینٹوز کا پریزیڈنٹ آپ کو ہی ہونا چاہیے سارے کے سارے لوگ یہاں پر ایک نمبر کی لالچی ہیں یار گائز پیسو کے بوکے ہیں یہ لوگ پریزیڈنٹ صاحب میرے گھر میں تین دن سے پانی نہیں آرہا وہ تو مجھے تمہیں دیکھ کے پتا چل رہا ہے لگتا ہے کہ تین چار دن سے نہ آئے نہیں ہو تم سر آپ نہ آنے کی بات کر رہے ہو میں نے تو تین دن سے مو بھی نہیں دھویا اسسسٹنٹ تمہیں کام کرو نا یہ جو بندہ ہے نا جس کے گھر میں پانی نہیں آرہا میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کے گھر کا پانی کا کنیکشن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کاٹ دو لیکن سر یہ کیا آپ سچ بول رہے ہو کیا تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کے مزاق کر رہا ہوں کیا جی ٹھیک ہے سر پانی کا کنیکشن کاٹ دوں گا لیکن یہ گزارہ کیسے کرے گا اپنا یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھو نا ابھی صبح صبح میں یہاں پہ کھڑا واہوں اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے مجھ سے بول رہا ہے کہ تین دن سے نہ آیا نہیں ہوں میرے گھر کے اندر پانی نہیں آرہا اب مجھے بتاؤ کہ لاس سینٹوز کا پریزرین یہاں پہ کھڑے ہو کہ اس کے گھر میں پانی دے گا کیا بیسے سر بات تو آپ کی ٹھیک ہے میں کارتا ہوں اس کے گھر کا پانی کا کنیکشن کارتا ہوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے لئے اتنا کافی ہے تم لوگ بڑی آسی پکچرز لے کے میری نیوز پیپر کے فرنٹ پیج پہ لگا دینا سر ایک سوال میرا سر پلیز مجھے بھی جواب دے دو ہاں ہاں پوچھو کیا پوچھنا ہے تم نے سر ویسے ایک اکیلا انسان اتنی زیادہ جوابز کیسے کر سکتا ہے بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے مجھے بھی کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے تین تین جوابز میں ایٹا ٹائم نہیں کر سکتا ہوں اس لئے تم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے رہو میں نے ایک اور اناؤنسمنٹ کرنی ہے جی ٹھیک ہے سر ہم لوگ یہی پہ ویٹ کرتے ہیں ٹریور ایک کام کرو کہ جلدی سے نیچے آجاؤ ہاں میٹی میں نے تمہیں بتایا تو ہے کہ مجھے بہت شرم آتی ہے اتنے سارے لوگوں کے سامنے میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں ٹریور جلدی سے نیچے آؤ اور کپڑے چینج کر کے آنا لیکن میرے پاس تو ابھی یہی کپڑے ہیں ابھی ٹریور جلدی کرو نیچے آجاؤ میرے پاس تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے نہیں نہیں ہاں میٹی بہت زیادہ شرم آرہی ہے میں نیچے نہیں آسکتا ابھی پاگل ہوگی ہو کہ ٹریور ناک کیوں کٹوارے ہو لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹو تمہیں بولنوں کی نیچے آؤ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کی نیچے آؤ اچھا اچھا ٹھیک ہے میں کپڑے چینج کر گیا ہوں کیا ہاں ٹریور ایک کام کرو کہ تمہارے پاس جو بھی بڑیا سے کپڑے ہیں نا جلدی سے پہن کے نیچے آجاؤ اچھا چلو ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں ٹریور ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہاں پر آ جائے گا اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ٹریور کو لاؤس سینٹوس کا گورنر بنا دوں لیکن ایک دکت اور ہے اگر تو میں نے ٹریور کو لاؤس سینٹوس کا گورنر بنا دیا تو پھر بھی میرے پاس دو جابز ہو جائیں گی ایک تو میرے پاس جاب ہوگی لاؤس سینٹوس کی پریزیڈنٹ کی دوسری میرے پاس جاب ہوگی لاؤس سینٹوس کی پولیس چیف کی سوچ رہا ہوں کہ اپنے ٹکلے پارٹنر کو لاؤس سنٹوز کا پولیس چیف بنا دوں ویسے بھی یار گائز میرے پولیس پارٹنر نے میرا کافی زیادہ ساتھ دیا تھا اور اسی کی وجہ سے میں بن گیا تھا لاؤس سنٹوز کا پولیس چیف اور وہ بن گیا تھا لاؤس سنٹوز کا انسپیکٹر ابھی لگتا ہے کہ ٹائم آؤ چکا ہے اپنے پارٹنر کو لاؤس سنٹوز کا پولیس چیف بنانے کا جلدی سے اس کو بھی کال کر کے یہاں پہ بلا لیتا ہوں سر اتنے دنوں کے بعد آپ نے مجھے کال کی ہے مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے بھول گئے ہو ایسے کیسے بھول جاؤں گا تمہیں پارٹنر چار دفعہ تم نے میری جان بچائی ہے سر چار نہیں تین دفعہ سر ہاں تین دفعہ یا پھر چار دفعہ سر میرے کھیال سے تین دفعہ سر اچھا چلو ٹھیک ہے کام کرونا کہ میرے پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر آ جاؤ جی ٹھیک ہے سر میں بس ابھی ایک منٹ میں آ رہا ہوں کافی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہے میری میرا پارٹنر اور اس کو میں پولیس چیف بناوں گا آرگائز یہ لاؤس سنٹوز کے گاؤں سے اٹھ کے آیا تھا لٹرلی میں آرگائز یہ جو میرا پولیس پارٹنر ہے نا یہ کافی زیادہ گریب تھا اور لاؤس سنٹوز کے گاؤں کے اندر ایک پولیس چیشنگ اندر یہ صرف اور صرف ایک کونسٹیبل تھا اس کے بعد میں اس کو لاؤس سنٹوز کے اندر لے کر آیا اور میں نے اس کو بنا دیا لاؤس سنٹوز کا پولیس انسپیکٹر اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں اس کو لاؤس سنٹوز کا پولیس چیف بنا دوں آرگائز اس کے بعد میں رہ جاؤں گا سریف پریزیڈنٹ اور ویسے بھی پریزیڈنٹ کے پاس کافی زیادہ پاورز ہوتی ہیں یہ پولیس اور یہ سارے کے سارے گورنرز میرے اندر ہی کام کریں گے ٹریور تو یہاں پر آ چکا ہے ٹریور یہ کیا پہن کے آگے ہو تم کیوں ہامیٹی اچھا نہیں لگ رہا کہ میں ٹریور ابھی اچھے کی بات کر رہے ہو تم جوکر لگ رہے ہو مجھے لیکن تم نے بھی تو یہی سوٹ پہن کے رکھا ہے باگل ہو گئے ٹریور میں نے 10 لاکھ کا سوٹ پہن کے رکھا ہے اور یہ تم کہاں سے لے کر آیا ہو یہ کپڑے ابھی میرے پاس تو یہی تھے نا میرا کوٹ تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا ہے ٹریور تم کوٹ کی بات کر رہے ہو مجھے تو لگتا ہے کہ تمہاری پینٹ بھی کچھ زیادہ چھوٹی ہو گئی ہے ابھی میرے پاس تو یہی کپڑے تھے میں کیا کروں کچھ بھی مت کرو یہاں پر آکے میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ سر آپ نے آناؤنسمنٹ کرنی تھی سر کونسی آناؤنسمنٹ کرنے لگے ہو آناؤنسمنٹ میں یہ کرنے والا ہوں کہ آج کے بعد لاس اینڈ ٹوس کا گورنر بنے گا ابھی ٹریور یہ تھوڑا سا ساتھ میں آکے کھڑے ہو جاؤ نا لیکن ہاں میٹی کیا گورنر بناوگے کیا مجھے ابھی ٹریور آو تو صحیح یہاں پہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ لیکن مجھے شرم آرہی ہے بہت زیادہ لوگ ہیں ٹریور میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ بیچ میں میں تمہیں لاس اینڈ ٹوس کا گورنر بنا رہا ہوں اور تم بول رہو کہ شرم آرہی ہے ٹھیک ہے آمی ٹی میں آ گیا یہاں پہ ہاں تو میں تم سب لوگ کو یہ بولا تھا کہ آج کے بعد لاس اینڈ ٹوس کا گورنر بنے گا ٹریور لیکن سر یہ تو ایک گنڈا ہے ایک منٹ یہ کون بولا گنڈا ہے سر سوری سوری سر نہیں مجھے بتاؤ کہ یہ تم نے بولا ہے کیا سر سوری سر گلتی ہو گئی سر تمہیں کام کرو کہ اس بندے کو دھکے مار کے یہاں سے باہر نکالو جی ٹھیک ہے سر ابھی نکالتا ہوں اس نے تو مجھے گنڈا بول دیا اور تم مجھے لاس اینڈ ٹوس کا گورنر بنا رہے ہو ٹریور وہ کیا ہے نہ کہ میں لاس اینڈ ٹوس کا پریزیڈنٹ ہوں اور لاس اینڈ ٹوس کے اندر صرف اس سے وہی ہوگا جو کہ میں چاہوں گا ہم لوگ کے نئے گورنر ٹریور انکل تو بہت زیادہ اچھے ہیں اب ایک منٹ یہ ابھی انکل کون بولا تم میں سے لگتا ہے کہ تم لوگ کو سنائی نہیں دے رہا میں پوچھ رہا ہوں کہ انکل کس نے بولا ٹریور کو کافی زیادہ ڈر پوک ہیں جواب نہیں دے رہے ہیں ان میں سے کسی نے ٹریور کو انکل بولا ہے پہلے والے بندے نے ٹریور کو گنڈا بول دیا تھا یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ خیر ہے کوئی بات نہیں یہ تو ایسی بولیں گے ویسے بھی میں تو کینگ آف لاس سینٹوز ہوں بھائی صاحب جو میں چاہوں گا بالکل ویسا ہوگا اور اس لئے آج کے بعد میں تم سب لوگ کو بتاتا ہوں کہ تم لوگ کا گورنر کون ہے سر ہم لوگ کا گورنر ٹریور صاحب ہے ہاں بھائی ٹریور کیسا فیل ہو رہا ہے لاس سینٹوز کے گورنر بن گیا ہو تم اس کا مطلب پتہ ہے نا تمہیں مجھے پتہ ہے ہامی ٹی مجھے گول کی گاڑی ملے گی اس کی لائسنس پلیٹ پہ گورنر لکھاوا ہوگا گاڑی کی پڑی ہے تمہیں ٹریور اتنی بڑی ریسپانسی بریٹی تمہیں دے رہا ہوں اور تم بول لو کہ گول کی گاڑی ملے گی لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے کرپشن کتنی زیادہ اچھی لگتی ہے یہ نہ ہو کہ لاس سینٹوز کو دبا دوں میں وہ کہنا ہے کہ ٹریور تم ہو تو لاس سینٹوز کے گورنر لیکن ڈیسیجن سارے کے سارے میں لوں گا اور ابھی ایک کام کرو کہ جا کے پارٹی کرو تم آج کے بعد لاس سینٹوز کے گورنر ہو تمہیں پتہ نہ کہ تمہارے آگے پیچھے بھی پولیس کی گاڑیاں گھومیں گی اتنی زیادہ خوشی ہامی ٹی مجھے پہلے پتہ تھا کہ تم دوستوں کے دوست ہو نہیں نہیں ٹریور دوستوں کا دوست نہیں ہوں میں صرف اور صرف تمہارا دوست ہوں مجھے پتہ ہے ہامی ٹی تمہارے زیادہ دوست نہیں ہے اور میں نے بھی زندگی میں صرف اور صرف دو دوست بنائے اور ان میں سے ایک تم ہو اسی لیے تو میں نے تمہیں بنا دیا لاس سینٹوز کا گورنر ابھی ایک کام کرو کہ گورنر ہاؤس جا کے پارٹی واتی کرو مجھے تب تک ایک اور اناؤنسمنٹ کرنی ہے اپنے پولیس والے پارٹنر کا ویٹ کرو یار گائز ابھی تک یہ آ نہیں رہا ہے سوری سر مجھے آنے میں دیر ہو گئی نہیں نہیں پارٹنر سوری کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم یہ بتاؤ کہ سب کچھ ٹھیک ہے نا جی سر سب کچھ بالکل ٹھیک ہے اور یہ سب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں کیا ملتا ملتا میں کسی سے بھی نہیں ہوں پارٹنر وہ کہنا کہ یہ لوگ پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں اور میں نے یہاں پر ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے تم مجھے بتاؤ کہ پولیس چیف میں سب کچھ ٹھیک ہے نا سر لاس سینٹوز کے پولیس چیف تو آپ ہو اور ویسے بھی آپ پولیس چیشن کے اندر آتے نہیں ہو تو اس لیے سب کچھ میں ہی دیکھتا ہوں مجھے پتہ ہے پارٹنر تم لاس سینٹوز کے پولیس انسپیکٹر ہو لیکن آج میں تم سب لوگ کے سامنے ایک اور اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں لاس سینٹوز کا گورنر تو آج کے بعد تم لوگ کا ٹرائور ہے لیکن لاس سینٹوز کا پولیس چیف بنے گا آج کے بعد میرا یہ والا پارٹنر سر میں بھی لاس سینٹوز کی ویلیج سے آیا ہوں اور آپ گریب لوگوں کا اتنا زیادہ ساتھ دیتے ہو پریزیڈنٹ صاحب کی جے ہو لیکن سر پولیس چیف تو آپ ہو آپ مجھے پولیس چیف کیوں بنا رہے ہو پارٹنر وہ کیا ہے نا کہ ایٹا ٹائم میں تین تین جابز تو کر نہیں سکتا ہوں اس لیے میں نے ٹرائور کو گورنر بنا دیا ہے اور تمہیں میں نے بنا دیا ہے لاس سینٹوز کا پولیس چیف لیکن سر میرے اوپر پھر تو بہت زیادہ رسپونسیبیلیٹیز آجیں گی لاس سینٹوز کے اندر کم از کم بھی پانچ چھ پولیس چیشنز ہیں مجھے پتا ہے لاس سینٹوز کے اندر پانچ چھ پولیس چیشنز ہیں اور تم سارے کے سارے پولیس چیشنز کے چیف ہو جی ٹھیک ہے سر تھینکیو لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں رونا آرہا ہے کیا مطلب پارٹنر رونا کیوں آرہا ہے کیونکہ سر میں تو لاس سینٹوز کے گاؤں کے پولیس چیشن کے اندر صرف فور صرف ایک کونسٹیبل تھا اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میری پوری زندگی کونسٹیبل رہ کے گزر جائے گی لیکن آپ نے مجھے پہلے پولیس کا انسپیکٹر بنایا اور ابھی مجھے آپ نے لاس سینٹوز کا پولیس چیف بنا دیا سر مجھے وشواس نہیں آرہا پارٹنر وہ کہنا کہ تم دل کے کافی زیادہ اچھے ہو اور تمہارے اندر لالچ بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ تم نے اپنی جان پہ کھیل کے چار دفعہ میری جان بچائی ہے اس لیے لاس سینٹوز کا پولیس چیف تو میں تمہیں بناوں گا تینکیو سر میں بہت زیادہ دل لگا کے کام کروں گا اور آپ کو کبھی بھی ڈسپائنٹ نہیں کروں گا جانتا ہوں پارٹنر میں تمہیں اچھے طریقے سے جانتا ہوں ابھی ایک کام کرو کہ جا کے پولیس چیشن کو سنبھالو میں ذرا اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ سنچن اور چاپ کیا کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نے ایک اور اناؤنسمنٹ کرنی ہے میرے اسسٹنٹ تم ایک کام کرو جی سر بولے کیا اناؤنسمنٹ کرنی ہے اناؤنسمنٹ یہ کرنی ہے کہ ان سب لوگ کو بولو کہ کم از کم بھی سات دن تک میرے آفیس کے باہر نہ آئیں جی ٹھیک ہے سر میں ابھی بھگاتا ہوں ان لوگ کو ابھی ٹائم آ چکا ہے سنچن اور چاپ کے پاس جانے کا یار گائز یہ میرا پانچ سال کا چھوڑا بھائی سنچن ہے اور ساتھ میں چاپ بھی ہے ارے یا حمیتیا جب سے آپ لاؤس سنٹوس کی پریزیڈنٹ بنے ہو آپ ہم لوگ کو ٹائم نہیں دیتے ہو سنچن میں اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتا ہوں تو پھر تم لوگ کو ٹائم کیسے دوں گا تو پھر کیا ضرورت ہے ایسی جوپ کرنے کی پہلے آپ کو یاد انہیں کہ ہم لوگ ڈیلی پکنک پہ جاتے تھے یار کتنا زیادہ مزا آتا تھا مزا تو آتا تھا چاپ لیکن ہم لوگ جائیں گے نا ہم لوگ دوبارہ پکنک پہ جائیں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ آج ابھی اسی وقت پکنک پہ جائیں ابھی آج اسی وقت سنچن باہر کافی زیادہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لاؤس سنٹوس کی لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ میں آپ کا سب سے زیادہ اچھا دوست ہوں یار جوپ تو میرا دوست ہے اور سنچن میرا بھائی ہے پورے کے پورے لاؤس سنٹوس کو یہ بات معلوم ہے تو پھر یا ہمیں پہ آج پلیز آپ ہم لوگ کو پکنک پہ لے کے جاؤ ہم لوگ کا پکنک پہ جانے کا بہت زیادہ من کر رہے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بندو بس کرتا ہوں لیکن پہلے مجھے اس والی پریس کانفرنس کو ختم کرنا ہوگا اور میری اسیسٹنٹ تم میری باس سنو تمہیں جاپ کرنی ہے یا پھر نہیں سر جاپ کرنی ہے کیوں نہیں کرنی سر بتاؤ کیا کروں تمہیں میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ان سب لوگ کو بھیجو یہاں سے اور تم بھی گائب ہو جاؤ یہ پولیس والوں کو بھیجو یہاں سے اور یہ جو ساتھ میں باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی ہیں نا ان کو ادھر ہی کھڑا رہنے دو اور ان سارے کے سارے لوگوں کو واپس بھیج دو جی ٹھیک ہے سر میں اب بھی واپس بھیجتا ہوں جیسا آپ کا آرڈر ہو میں تب تک جا کے سنچنو چاپ کو مناتا ہوں ویسے آرگا اس بات تو ان لوگ کی بھی ٹھیک ہے جب سے میں لاؤس سنٹوز کا پریزننٹ بنا ہونا میں سنچنو چاپ کو گھومانے کے لیے نہیں لے کے جاتا ہوں اس لیے سنچنو چاپ آج ہم لوگ جائیں گے پکنک پر پکنک پر تو ہم لوگ جائیں گے لیکن کونسی گاڑی پر جائیں گے کیا مطلب کونسی گاڑی پر جائیں گے چاپ سارے کی ساری گاڑیاں ساتھ میں لے کے جائیں گے سارے کی ساری موٹر بیکس میری سیکیورٹی کی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ملٹری والے بھی میری سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں ساتھ میں میری اپنی گاڑی بھی کھڑی ہے اور یار گائز یہ جو بیچ میں بلیک والے گاڑی ہے یہ میری گاڑی ہے میں نے اس کو گولڈ میں کنورٹ کیا تھا لیکن ابھی یہ واپس سے بلیک ہو گئی یہ اور بلیک بھی اچھا لگتا ہے یہ دیکھو یہاں پہ سارے کی ساری چیزیں بلکل بلیک ہیں اور یہ جو میری گاڑی کے آگے دو گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ جو ساتھ میں موٹر بیکس کھڑی ہیں یار گائز یہ پورا اپنا پروٹو کول ہے کیونکہ اب تک تو آپ لوگ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کینگ آف لاؤس سینٹو سو بھائی سب کافی زیادہ پاورز ہیں میرے پاس لیکن ابھی سنچن اور چاپ کو سوچ رہا ہوں کہ اپنی والی گاڑی پر لے کے جاتا ہوں یار گائز لیموزین میں لے کے جاؤں گا ان لوگ کو ارے یا خامیت پہ آپ کام پیچھے گئے تھے ہم لوگ آپ کو بہت زیادہ مس کر رہے تھے کتنی زیادہ آور ایکٹنگ کرتا ہے سنچن تو مجھے مس کر رہا تھا کیا ارے ہانے یا خامیت پہ آپ دو منٹ کے لیے گائب ہو گئے تھے دو منٹ کے لیے گائب اس لیے ہوا تھا کیونکہ میں ڈیسائٹ کر رہا تھا کہ ہم لوگ کونسی گاڑی پر جائیں پکنک کے لیے پورا کپورا لاؤس سینٹوس آپ کو جانتے ہیں اگر آپ ہم لوگ کے ساتھ پکنک پر چلو گئے تو بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ پکچر بنوانے کے لیے آ چاہیں گے بات تو تیری بھی ٹھیک ہے چاپ لیکن وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی پلان ہے ابھی تم لوگ ایک کام کرو کہ جلدی سے آکے میری لیموزین کے اندر بیٹھ جاؤ ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن آہ حمیتہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پریزیڈنٹ کی گاڑی پر نہیں بلکہ ہم لوگ آپ کے اپنی گاڑی پر جائیں میرے پاس اپنی تو کافی زیادہ گاڑیاں ہیں تم لوگوں نے کون سی گاڑی میں جانا ہے میں تو بولتا ہوں کہ آج ہم لوگ رینج روور نکالیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے میں اپنی رینج روور باہر نکالتا ہوں اور ساتھ میں ان سب لوگ کو واپس بھیجتا ہوں لیکن میں ہوں تو لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ تو مجھے اپنا موہ کور کرنا ہوگا کیونکہ اگر تو میں سنچن اور چاپ کے ساتھ پیکنک پر چلا گیا تو پھر اس کے بعد پورا کا پورا لاؤس سینٹوز مجھے پہچان لے گا اور اگر ان لوگ کو پتا چل گیا کہ لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ اکیلا نکلا ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سنچن اور چاپ کے ساتھ تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مافیا میرے پر اٹیک کر لے اس لیے ہم لوگ یہ پورا کا پورا کام ایسے کریں گے جیسے کسی کو پتا ہی نہ چلے مگر اس سے پہلے مجھے اپنے مو کو کور کرنا ہوگا اپنا مو چھپانے کے لیے مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی سنچن اور چاپ ابھی تم لوگ مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ میں پریزیڈنٹ لگ رہا ہوں کیا مجھے تو دیکھنے میں اب ابھی بھی پریزیڈنٹ لگ رہے گار لیکن میں نے تو پورا کا پورا مو اپنا چینج کر لیا ساتھ میں بڑی والی گلاسی بھی پہن لیا اور ٹھیک ہے نا اگر لوگوں کو پتا چلتا ہے تو پتا چلنے دو ویسے بھی تو اب میں پریزیڈنٹ ہوں تو ہم لوگ کو ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے آجاؤ سنچن اور چاپ ہم لوگ کی گولڈ کی فراری آ چکی ہے آرگائز یہ لٹرلی میں بہت ہی زیادہ تیز ہے اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس والی گاڑی کو کافی زیادہ تیز بھگاؤں لیکن یہ لائسنس پلیٹ پہ کیا لکھا ہے لیسنس پلیٹ کیوں پر ایل ایس کنگ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے چاپ ایل ایس کا مطلب یہ ہے لاؤس سینٹوس اور کنگ کا مطلب یہ ہے ہامیٹی اور یا ہامیٹی یہ تو پوری کی پوری گاڑی گول کی ہے ایک کام کر سنچن جلدی سے آکے گاڑی کے اندر بیٹھ جانے تو لوگ ہم لوگ کو دیکھ لیں گے مگر یہ گاڑی ہے بہت زیادہ تیز اور آج تو میں اس کو بھگانے والا ہوں راکٹ کی طرح اور تم لوگ مجھے ایک بات بتاؤ ساتھ میں ہم لوگ سیکیورٹی کو لے کے جائیں کیا سیکیورٹی کو لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے آپ اکیلے ہی کافی ہو ہاں اکیلہ تو میں کافی ہوں لیکن سوچ رہا ہوں کہ ساتھ میں سیکیورٹی لے کے جاؤں چاپ ایسے کیسے سیکیورٹی لے کے جائیں گے سیکیورٹی لے کے جائیں گے تو پھر مزا نہیں آئے گا نیار ہم لوگ اکیلے جائیں گے اچھا چل ٹھیک ہے چاپ اگر تو بولتا ہے تو ہم لوگ اکیلے چلتے ہیں لیکن بتاؤ کہ تم لوگوں نے جانا کدھر ہے پکنک پہ جائیں گے ہم لوگ بہت زیادہ مزا ہے گا یار پکنک پہ تو جائیں گے لیکن پکنک پہ جاؤ گے کدھر میں تو سوچ لو کہ ہم لوگ ماؤنٹ چیلیارڈ کے اوپر جائیں گے تیرے دنوں سے ہم لوگ وہاں پہ گئے نہیں ہیں ہاں ماؤنٹ چیلیارڈ پہ بھی ہم لوگ کافی دنوں سے نہیں گئے لیکن میں اپنی گاڑی کو بہت زیادہ تیز بھگاؤں گا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ والی گاڑی فٹ جائے گی یار ایسے کیسے فٹ جائے گی چاپ لگتا ہے کہ تُو بھول گیا کہ میں کتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوں اور گاڑی تو میں ایسے چلاتا ہوں کہ بھائی صاحب جیسے یہ سائیکل ہو سائیکل تو آپ کو چلانے نہیں آتی یار سائیکل چلانے نہیں آتی تو کیا بچوں اب گاڑی تو چلانے آتی ہے نا دیکھ کتنی زیادہ سپیڈ سے ہم لوگ جا رہے ہیں اور سوچ رہوں کہ ابھی یہاں سے ٹرگو نکالوں روڈز بھی کھالی ہیں بھائی صاحب بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ اوپی مزہ آ رہا ہے اس فالی گاڑی کو چلانے کا مجھے لگتا ہے کہ یہ کریش ہو جائے گی لیکن میں نے اس کو بچا لیا ہے ابھی ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا سلو جائیں گے گاڑی کی ہینلنگ بہت زیادہ اچھی ہے ہے تو یہ پرانے زمانے کی فراری بٹ یار اس کی سپیڈ بہت تیز ہے اور لٹرلی میں یہ راکٹ ہے ماننا پڑے گا بھائی صاحب یہ جو فراری والے گاڑیاں بناتے ہیں ان لوگ کی گاڑیاں کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور ابھی سنچن اور چاپ مجھے بول رہے کہ میں ان لوگ کو لے کے چاہوں ماؤنٹ چیلیارڈ پر تم لوگ کیا بولتے ہو سنچن اور چاپ ہم لوگ کہیں اور چلتے ہیں نا ایسے کیسے کہیں اور چلتے ہیں ہم لوگ ماؤنٹ چیلیارڈ کے اوپر جائیں گے وہ جگہ بہت اچھی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ایک کام کرتے ہیں نا کہ تھوڑا سا شاٹ کٹ مارتے ہیں اور ایک منٹ یہ کیا کر دیا میں نے لگتا ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ بڑا نقصان کر دیا ہے نئی نئی چاپ سب کچھ ٹھیک ہے یار گائز لکیلی سب کچھ ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ ابھی ہم لوگ گاڑی کو سلو چلائیں گے ایسے کیسے سلو چلائیں گے گاڑی کو بھگا گے جائیں گے اس کے بعد اور بھی مزا آئے گا اچھا چھا ٹھیک ہے چاپ اگر تو بولتے ہیں پھر ہم لوگ گاڑی کو اور بھی زیادہ تیز بھگائیں گے اور ویسے بھی یہ جگہ کافی زیادہ سمود نہیں ہے اور گئے ہم لوگ بچ گئے اور یہ بندے بھی بچ گئے بھائی صاحب مجھے لگاتا کہ یہ لوگ مر جائیں گے لیکن یہ لوگ بہت زیادہ ڈڑ چکے ہیں ڈڑ تو چکے ہیں لیکن چاپ ہم لوگ کی گاڑی کو زیادہ سمود نہیں ہے کیا گاڑی تو ہم لوگ کی بہت زیادہ اوپی ہے آپ کہاں سے لے کر رہے ہو چاپ یہ میں نے پرچیز کی ہے اور یہ کافی زیادہ ریر ہے لاؤس اینٹوس میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور اگر یہ والی گاڑی ہم لوگ لے کے جائیں گے نا اس کے بعد ایک منٹ کے اندر اندر ہم لوگ ماؤنٹ چلیارٹ پہنچنے والے ہیں لیکن تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کھانے پینے کا سمان ہے کیا کھانے پینے میں تو ہم لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یار اس کے کام دیکھ چاپ یہ کیا کر رہا ہے یہ بچارہ کیا ہی کرے گا لگتا ہے کہ مر چکا ہے مرہ تو نہیں ہوگا میرے خیال سے بہوش ہو گیا ہوگا لیکن خیر ہے کوئی باتیں ہم لوگوں نے یہاں سے شارٹ کٹ مارنا یہ گاڑی چلانے نیاد گیا کہ ان لوگوں ایک نمبر کے پاگل ہیں دل تو کر رہا ہے کہ میں اس کو گولی ماروں لیکن ابھی کیا ہی ہو سکتا ہے بھائی سب چھوڑ دیتے ہیں اس کو ویسے بھی ابھی ہم لوگ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اس لیے یہاں سے ٹربو نکال کے جاؤں گا ہم لوگ کی گاڑی کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اور اس کو کنٹرول کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے پتہ نہیں چاپ ہم لوگ کی گاڑی کریش نہ ہو جائے اگر ہم لوگ کی گاڑی کریش ہوگی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم لوگ مر جائیں گے یار لیکن یار چاپ تمہیں گھبرانے کی بلکہ بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم لوگ کے حمدیب بہت زیادہ اوپی گاڑی چلاتے ہیں گاڑی چلاتے نہیں ہیں سینچین گاڑی کو بھگاتے ہیں تو بس ابھی دیکھ تو صحیح کہ میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں ایک تو یہ والی گاڑی میری فیورٹ ہے یار گائز بہت کم چلاتا ہوں میں یہ والی گاڑی لیکن جب بھی چلاتا ہوں میں اس والی گاڑی کو بہت زیادہ تیز بھگاتا ہوں اور اس کی سپیڈ دیکھو لٹرالی میں آر گائز یہ والی گاڑی راکٹ ہے پورا کا پورا راکٹ ہے اور ابھی تم لوگ مجھے بتاؤ کہ کدھر جانا ہے مالچی لارڈ کے پاس تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ پلیٹو بے چلیں گے پلیٹو بے چاپ وہ جگہ سیف نہیں ہے دیکھ میں لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ ہوں اور یہ جو تو پلیٹو بے کا مجھے بتاؤ رہا ہے وہاں پہ کافی زیادہ گنڈے گھومتے ہیں تو پھر کیا وہ آپ کے پاس ویپنز ہیں نا یار ویپنز تو ہیں جاپ میرے پاس لیکن لاؤس سینٹوس میں میرے کافی زیادہ دشمن ہیں تجھے تو پتہ ہے نا کہ میں لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ بن گیا ہوں تو ایسی جگہ پہ ہم لوگ نہیں جائیں گے جائیں گے جائیں گے ہم لوگ پلیٹو بے جائیں گے بہت زیادہ مزدہ ہے کہ یار اچھا بگر تو اتنا زیادہ بولتا ہے تو چلتے ہیں پلیٹو پے لیکن میں تو سوچ رہا ہوں کہ ماؤنٹ چلیار چلتے ہیں نا ہم لوگ لیکن ماؤنٹ چلیار تو پیچھے رہ گیا نا ہم لوگ پلیٹو بے جائیں گے وہاں پہ اور بھی زیادہ مزدہ ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے جاپ ایک تو 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 اتنا زیادہ زد کرتا ہے نا میں تجھے کیا ہی بولوں ابھی لیکن پلیٹو پہ جانا سیف نہیں ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ یہاں پہ راستے میں پولیس ٹیشن آئے گا ہم لوگ ساتھ میں سیکیورٹی لے کے جاتے ہیں لیکن نا ہمیں پہ آپ نے ہم لوگ کو بڑھتا کہ ہم لوگ اکیلے جائیں گے چل ٹھیک ہے سنچن اگر تو بولتا ہے اکیلے جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے ہم لوگ اکیلے چلے جائیں گے لیکن سوچ لے یہ بالکل سامنے کی طرف پولیس ٹیشن ہے وہ تو مجھے پتہ ہے کہ پولیس ٹیشن ہے لیکن ہم لوگ اکیلے جائیں گے اچھا ٹھیک ہے چاپ لیکن میرے خیال سے وہاں پر اکیلے جانا سیف نہیں ہے تجھے شاید پتہ نہیں ہے نا کہ چاپ میں لاز سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہوں اور میرے کافی زیادہ دشمن ہیں پتہ ہے پتہ ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے لیکن ہم لوگ پھر بھی اکیلے جائیں گے ایک تو یار گائز یہ لوگ اتنا زیادہ ضد کرتے ہیں اگر تم لوگ بولتے ہو تو پھر ہم لوگ اکیلے چلتے ہیں لیکن اگر مجھے کچھ ہو گیا نا یہاں پھر کوئی بندہ مجھے مارنے کے لیے آ گیا تو پھر تم دونوں نے فوراں سے بھاگ جانا ہے لیکن ہمیں آپ کو مرتبہ چھوڑ کے کبھی نہیں بھاگوں گا بھاگنا پڑے گا سینچن دیکھ جیسا میں بولوں تجھے بلکل ویسا ہی کرنا ہے ایسے کیسے ہم لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگیں گے جیسا بولوں تم لوگ بلکل ویسا کرو اور ابھی یہ اوپر والی سائیڈ پر پلیٹو پہ آگیا بتاؤ کہ کدھر جانا ہے میں تو بولتا ہوں کہ یہ والی روڈ سیدھی لے جہاں تک یہ والی روڈ جائے گی ہم لوگ بھی وہاں تک جائیں گے چل ٹھیک ہے یہ والی روڈ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی ایسے کیسے ختم ہو جائے گی مجھے پتہ ہے کہ یہ والی روڈ بہت زیادہ آگے تک جائے گی چاپ دیکھ اب یہ سامنے کی طرف یہ انڈر پاس بناوا ہے اگر ہم لوگ یہاں سے باہر نکلیں گے تو ماؤنٹ چیلیارڈ پہنچ جائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اوپر جانا چاہیے یہ تو تو بتائے گا نا کہ چاپ اوپر جانا چاہیے یہاں پھر سیدھا جانا چاہیے میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے بلکل سٹریٹ جائیں گے تربو نکال کے اچھا چل ٹھیک ہے اگر تو بولتا ہے تو پھر ہم لوگ یہاں سے بلکل سٹریٹ جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ جگہ بلکل بھی سیف نہیں ہے چاپ پتہ نہیں تو مجھے کہاں پہ گھوما رہا ہے اور یہ لے یہ پیچھے کی طرف باؤنچ ڈیارڈے بتا کے جانا کدھر ہے میں تو بوتوں کے جہاں تک یہ والی روڈ جائے گی ہم لوگ وہاں تک جائیں گے یہ والی روڈ چاپ نیچے نکل کے جائے گی لاؤس سینٹوز کے اندر ہم لوگ پکنک کرنے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرونا کہ تم دونوں بلکل چپ ہو جاؤ میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی جگہ ہے آج میں تم لوگ کو اپنی جگہ پر لے کے جاتا ہوں ایسی کونسی جگہ ہے آپ کا یہاں پر کوئی گھر ہے کہ گھرور نہیں ہے چاپ تجھے گھر چاہیے کیا مجھے تو گھر نہیں چاہیے لیکن آپ کا کوئی گھر ہے کہ یہاں پر نئی چاپ میرا تو یہاں پر کوئی بھی گھر نہیں ہے اور ویسے بھی ہم لوگ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے اگر تو ہم لوگوں نے گھر کے اندر بیٹھنا ہوتا تو پھر ہم لوگ کا پریزرینڈ ہاؤس بھی تو تھا نا ہم لوگ کے پاس بات تو آپ کے بلکل ٹھیک ہے تو پھر ابھی ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں بتاتا ہوں بتاتا ہوں میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی سپوٹ ہے ہم لوگ یہاں سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے اس کے بعد میں تم لوگ کو بتاتا ہوں کہ پکنک کی جگہ کونسی ہوتی ہے میں تو بولتا ہوں کہ جہاں پر بھی جانا ہے جلدی سے جاؤ کیونکہ موسم بہت خراب ہو رہا ہے وہی میں دیکھ رہا ہوں چاپ لگتا ہے کہ تھوڑی دیر میں بارش ہو جائے گی تو پھر ہم لوگ جا کدھر رہے ہیں بتاتا ہوں چاپ میں نے یہاں پر ایک جگہ دیکھ کے رکھی ہے اور وہاں سے بہت زیادہ اوپی ویو آتا ہے لیکن اگر بارش ہو گئے نا اس کے بعد پورا پورا پلان خراب ہو جائے گا کوئی بات نہیں ہم لوگ بارش میں نائیں گے کتنا زیادہ اچھا لگے گا اچھا تو لگے گا چاپ لیکن دیکھ لے موسم کافی زیادہ خراب ہو رہا ہے اور ابھی ہم لوگ ماؤنٹین کی اوپر آ چکے ہیں تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ میں کوئی نارمل انسان نہیں ہوں میں لاؤس سینٹوس کا پریزیڈنٹ ہو چاپ پتہ نہیں تم لوگ مجھ سے کیسے کیسے کام کروا رہے ہو لیکن ہم نے خودی تو بولا تھا کہ آپ ہم لوگ کو پکنک پہ لے کے جاؤ گے پکنک پہ تو ہم لوگ آ گئے ہیں لیکن ابھی جس سپاٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا وہ کافی زیادہ دور ہے ایک کام کرتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہاں سے اوپر چلتے ہیں مجھے تو وہ پیچھے والی جگہ بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس سے زیادہ اچھی جگہ یہ ہے جاپ ابھی تو دیکھ تو سری میں تجھے کہاں پر لے کے جا رہا ہوں ابھی بتاؤ کہ یہ والا سپاٹ کیسے ہے مجھے تو یہ جگہ بلکل بھی اچھی نہیں لگ رہی کیا بات کر رہا ہے جاپ اتنی زیادہ اوپی تو ہے یہ جگہ لیکن مجھے پھر بھی یہ جگہ اچھی نہیں لگ رہی وہ سامنے والے ماؤنٹین کے اوپر چلتے ہیں ہم لوگ سامنے والے ماؤنٹین کے اوپر دیکھ لے وہ پیچھے کی طرف ماؤنٹ چیلیاد ہے اور تم لوگ بول لو کہ ہم لوگ سامنے والے ماؤنٹین کے اوپر جائیں میں تو یہ چاہتا ہوں آپ مجھے سامنے والے ماؤنٹین کی ٹاپ پہ لے کے جاؤ اچھا سنچن تو کیا بولتا ہے ہم لوگ سامنے والے ماؤنٹین کی ٹاپ کے اوپر جائیں گے وہاں پہ تو آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے جانتا تو مجھے کوئی بھی نہیں ہے سنچن لیکن میرے دشمن کافی زیادہ ہے یہاں پر اور اگر مجھے کوئی یہاں پہ مل گیا نا پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا ہم لوگوں نے ساتھ میں سیکیورٹی کو بھی نہیں اٹھایا ارے یا ہمیتے آپ کا پانچ سال کا چھوٹا بھائی سنچن آپ کے ساتھ ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سنچن تجھے بھی میں ہی پروٹیکٹ کرتا ہوں تو مجھے کیسے پروٹیکٹ کرے گا اور ابھی یہ لوگ زد کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جائیں سامنے والے ماؤنٹین کی اوپر دیکھ لو موسم کافی زیادہ خراب ہے مجھے پتہ ہے موسم خراب ہے لیکن کتنا مزہ ہے گا اگر ہم لوگ سامنے والے ماؤنٹین کی اوپر جائیں گے تو پھر یار مزہ تو آنے والا ہے اور یہ بھی ایک لٹرالی مہدار گائز ایڈونچر ہی کروا رہے ہیں یہ لوگ مجھ سے لیکن ابھی سیدھی روڈ پکڑ کے جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو پھر آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم لوگ گاڑی کو جمپ کریں گے یار گاڑی کو جمپ کریں گے تو تب بھی بچیں گے نہیں مگر ایک نٹ رکو تم لوگ میرے پاس ایک راستہ ہے تو صحیح اگر ہم لوگوں نے وہاں راستہ چوز کیا تو پھر ہم لوگ سیدھا سامنے والے ماؤنٹین کے اوپر پہنچ جائیں گے اور ویسے بھی گاڑی ہم لوگ کے پاس بہت زیادہ تیز ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے اور چلنے میں بھی اچھی ہے ایک کام کرتے نا کہ پہلے ہم لوگ جائیں گے یہاں سے نیچے کی طرف اور یہ دیکھو ماؤنٹین لائن بھی ہے یہاں پہ آپ تو لاؤس سینٹوز کی پریزینٹ ہو آپ کو اس سے ڈر لگ رہا ہے یار ڈر نہیں لگ رہا چوپ اگر تو اس نے مجھے کاٹ لیا تو پھر لاؤس سینٹوز کو سنبھالے گا کون مجھے پتہ ہے کہ آپ لاؤس سینٹوز کی کینگ بن چکے ہو لیکن اب ہم لوگ کو پکنک پہ لے کے چلو نا یار لے کے جا رہا ہوں نا پکنک پہ لے کے جا رہا ہوں اور تم لوگ کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہوں ایک تو یہ راستہ اتنا زیادہ خراب ہے اوپر سے بارش بھی ہونے والی ہے ساتھ میں سینٹوز چاپ بولنے کے ان لوگوں نے جانا ہے سامنے والے ماؤنٹین کے اوپر ابھی مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہو جائے گا اگر راستے میں بارش ہوگے تو پھر ہم لوگ واپس چلے جائیں گے لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سی فیلنگز آ رہی ہیں کیا بات کر رہا ہے کون سی فیلنگز آ رہی ہیں چاپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کرے گا مجھے بھی چاپ فیلنگز تو یہی آ رہی ہیں کیا بولتی ہو واپس چلے کیا ارے نیا ہاں ہم لوگ بہت زیادہ آ گیا چکے ہیں ابھی ہم لوگ واپس نہیں جائیں گے سینچن دیکھ لے یہ والی جگہ میرے لیے بالکل بھی سیف نہیں ہے کیونکہ میری جان کو خطرہ ہے اور ویسے بھی مجھے ڈیلی تھریٹ کالز آتی ہیں کوئی نہ کوئی مجھے مار دے گا میں تو تم لوگ کو بولتا ہوں کہ ہم لوگ واپس چلتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے ایسے کیسے اتنا کافی ہم لوگ جائیں گے پکٹک پہ یار اچھا چلو ٹھیک ہے اگر تم لوگ مجھے مروانا چاہتے ہو تو پھر ہم لوگ چلتے ہیں ایسے کیسے آپ مروگے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا یار ٹھیک ہے چاہ وہ تو ہم لوگ دیکھ لیں گے مگر یہ کیا چیز ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی صاحب کوئی سوتا ہوگا یہاں پہ یہ جو کیمپنگ والے لوگ یہاں پر آتے ہیں نا یہ سارا کے سارا گند ان لوگوں نے مچا کے رکھا یار اچھا ٹھیک ہے اب یہ کام کرتے ہیں کہ یہاں سے شارٹ کٹ مار کے چاہتے ہیں اوپر کے طرف اگر تو ہم لوگ سیدھی روڈ سے گئے تو پھر ہم لوگ کو گھنٹے لگ جائیں گے اس لیے میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ شارٹ کٹ لے کے جائیں اوپر راستہ تو بہت زیادہ خطناک لگ رہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ زندہ اوپر پہنچیں گے کہ یار یہ تو مجھے نہیں پتا کہ چاہب ہم لوگ زندہ اوپر پہنچیں گے یا فر نہیں لیکن تم لوگ خود ہی ضد کر رہے ہو اور اب اگر تم لوگ ضد اتنا کر رہے ہو تو پھر میں لیکن جب سے میں پریزیڈنٹ بنا ہونا میں ان والی جگہوں پہ گھوم نہیں سکتا ہوں میں تو بولتوں کہ تربو نکالو یار رک جا رک جا چاہب تربو نکالیں گے لیکن سائی ٹائم پہ نکالیں گے ابھی وہ دیکھو سامنے ہم لوگ ماؤنٹین کی ٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر تو اتنے زیادہ ماؤنٹین لائنز ہیں یار گائز یہ کافی زیادہ خطناک ہوتے ہیں نیچے کی طرف ملٹری بیس ہے اور ہم لوگ آ چکے ہیں ماؤنٹین کی اوپر میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے اور بھی اوپر جائیں گے یار وہ تو ٹھیک ہے چاپ یہ ماؤنٹین لائن مر گیا کیا آپ کو کہ لگتا ہے کہ یہ گاڑی سے مرے گا بے ہوش ہو گیا ہوگا بچارہ یار مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے بے ہوش ہوا ہوگا کیونکہ اتنا جلدی ماؤنٹین لائنز مرتے تو نہیں ہیں وہ ابھی تم لوگ کو لیف سائٹ پہ دکھائی دے رہا ہوگا لیف سائٹ پہ ہے ماؤنٹ چلیار اور ہم لوگ آ چکے ہیں اس والے ماؤنٹین کے اوپر یہ بھی بہت زیادہ اوپی ہے ابھی اپنی گاڑی کو میں پارک کروں گا بلکل یہاں پر یہاں پہ نہیں ہم لوگ سامنے والی پیک کے اوپر جائیں گے اچھا تم لوگوں نے اور بھی اوپر جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ اور بھی زیادہ اوپر چلتے ہیں مگر یہ راستہ کافی زیادہ عجیب سا ہے اگر تو میرے پاس کوئی اور گاڑی ہوتی نا تو اب تک تو وہ والی گاڑی ٹوٹ چکی ہوتی یہی بات تو میں سوچ رہا ہم لوگ کی گاڑی کے اوپر اسکریچز کیوں نہیں آ رہا ہے جب گول کی گاڑی ہے اور گول کے اوپر اسکریچز تو نہیں آتے ہیں ابھی یہ دیکھو میں بات کر رہا تھا اس والی جگہ کی فائنلی یار گائز ہم لوگ کافی زیادہ اونچائی پر آ چکے ہیں ابھی جلدی سے یہاں پہ پیکنک کرتے ہیں لیکن کھانے پینے کا سامان تو ہم لوگ کے پاس ہے ہی تو پھر ابھی ہم لوگ کیا کریں گے بارش ہو گئی ہے چاپ میں تو بولتوں کہ واپس چلتے ہیں لیکن آخ آمیتیا مجھے تو بارش میں نہا کر بہت زیادہ مچا آ رہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر تم لوگ تھوڑا سا انجوائے کرو اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے لیکن میری جان کو بھی خطرہ ہے مجھے اپنے آپ کو خودی پروٹیکٹ کرنا ہوگا یہاں پر آس پاس تو مجھے ابھی تک کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہاں مجھے اتنا پتہ ہے کہ لاؤس سینٹوز کے ہیکرز اور لاؤس سینٹوز کے مافیاز کو یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ میں ابھی اس ٹائم بالکل اکیلا ہوں اور مجھے اتنا بھی پتہ ہے کہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کرنے تو ضرور آئے گا تو پھر یا حمیتیا ہم لوگ کو بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں ڈر لگ رہے ہیں تو بیٹھو گاڑی کے اندر ہم لوگ چلتے ہیں واپس ایسے کیسے واپس چلتے ہیں تھوڑی دیر ویٹ کرو یار ٹھیک ہے تو بولتا ہے تو ویٹ کر لیتا ہوں چاپ اور مجھے ویسے بھی کوئی بھی دکت نہیں ہے تم لوگ بس ایک کام کرو کہ اگر کوئی نہ کوئی میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ گیا نا تو پھر تم لوگ بھاگ جانا ایسے کیسے بھاگ جائیں گے ہم لوگ آپ کو چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے چاپ دیکھ جیسا میں بول رہا ہوں تجھے بلکل ویسا کرنا ہے اچھے چلو ٹھیک ہے لیکن ابھی اچھا اچھا سوچیں آپ اتنا نیگیٹیف کیوں سوچ رہے ہو یار نہیں چاپ بات ایسی نہیں ہے میں تجھے اللی بتا چکا ہوں کہ مجھے ڈیلی تھریٹ کاؤز آتی ہیں اور وہ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ جیسے ہی ان لوگوں نے مجھے اکیلا دیکھا تو پھر وہ لوگ مجھے مار دیں گے ایسے کیسے آپ کو مار دیں گے ہم لوگ بتا رہا تھا کہ ہم لوگ کا باہر نکلنا سیف نہیں ہے لیکن یہ لوگ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں اب میں تو برے طریقے سے فز چکا ہوں لیکن نہیں میں ایک طرح سے سیف ہوں لیکن لگتا ہے کہ سنچن اور چاپ فز گئے ہیں مگر یہ لوگ ہیں کون میرے پاس سارے کی سارے گنز تو پڑی ہوئی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ زوم ان کر کے چک کرتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہیں ان کو دیکھ کے مجھے پتا چل گیا ہے دار گائز یہ میکسیکن مافیا والے ہیں میں نے ان لوگ کے میکسیکن باس کو تو مار دیا تھا تو پھر یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور مجھے سنچن دکھائی دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں تو گن بھی ہے اور ایک منٹ چاپ کدھر ہے چاپ کدھر ہے لگتا ہے کہ چاپ بھاگ گیا میں نے چاپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کبھی بھی اس طرح کی سیچویشن آئے تو بھاگ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاپ تو بھاگ گیا لیکن سنچن ادھر ہی ہے مجھے سنچن کو بچانا ہے اور یہاں پہ کتنے بندے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ بندے ہیں یہاں پر میں ایٹا ٹائم صرف اور صرف دو بندوں کو مار سکتا ہوں میری سنائپر کی رینج اتنی تو ہے کہ یار گائز اگر میں نے یہاں پر گولی ماری نا تو پھر اس کے بعد یہ بندہ بھی مرے گا اس کے ساتھ میں یہ پیچھے والا بندہ بھی مر جائے گا لیکن اس کے بعد یہ والا بندہ سنچن کو گولی مار دے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا مجھے جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے سنچن کی جان کو خطرہ ہے اور میں یہاں پہ کچھ زیادہ برے طریقے سے فض گیا ہوں کیا کروں کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ٹریور ہاں یار گائز مجھے ٹریور کو کال کرنا چاہیے بلکہ نہیں ٹریور تو لاؤس سینٹوس کا گورنر ہے میں ٹریور کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا آج مجھے جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے آرگائز میں یہاں پہ جو بھی کروں گا خود کروں گا لیکن نہیں مجھے پتہ ہے کہ یہ کام کافی زیادہ رسکی ہے میں اکیلہ تو نہیں کر سکتا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ پارٹنر کو کال کرتا ہوں ویسے بھی میرا پارٹنر لاز سینٹوز کا پولیس چیف ہے جلدی سے اس کو فون ملاتا ہوں لیکن ایک منٹ یہاں پر سگنلز کیوں نہیں آرے کیسی قسمت پائیے بھائی صاحب سگنلز ہی نہیں آرہے ابھی جو بھی کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے کیا کروں کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آرہا میری پاس راکیٹ لانچر بھی ہے لیکن اگر میں نے راکیٹ لانچر یہاں پہ فائر کیا نا اس کی بات کوئی بھی بچے گا نہیں کافی زیادہ بری کنڈیشن میں فض گئوں میں سنچن آن چوپ کو منع بھی کر رہا تھا کہ ہم لوگ کو باہر نہیں جانا چاہیے لیکن یہ لوگ اتنا زیادہ زید کرتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں اور ابھی یہ لوگ خود تو فض گئے ہیں ساتھ میں مجھے بھی ان لوگوں نے فسادیا ہے لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہو اگر تو ان لوگوں نے مجھے کٹنیپ کر لیا یا پھر اگر ان لوگوں نے مجھے مار دیا تو پھر اس کے بعد لاؤس سینٹوز کی گورنمنٹ کو کون چلائے گا ابھی بات میری نہیں بلکہ پورے کے پورے لاؤس سینٹوز کی ہے مجھے لاؤس سینٹوز کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا سر پریزیڈنٹ صاحب مل گئے ایک منٹ یہ کون بول رہا ہے ایک کام کرو کہ بندوق کو نیچے کرو ایسے کیسے بندوق کو نیچے کرو سر پریزیڈنٹ صاحب مل گئے جلدی سے سینٹوز کو ٹھوک دو دیکھو میری بات سنو سینٹوز کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو تو بہت سمار سمجھتے ہیں ابھی چل ہم لوگ کے باس کے پاس اچھا ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں تم لوگ کے باس کے پاس چل رہا ہوں بندوق نیچے کرو پہلے تو اپنی بندوق نیچے کر کرتا ہوں میں تم لوگ کا بندوق بس کرتا ہوں دیکھو میری بات سنو میں یہاں پر آ گیا ہوں اور سینٹوز کو نقصان پہنچانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن احمیت ہے میرے دل کر رہے کہ میں اس پر بندوق کو مار دوں ایک منٹ رک جائے سینٹوز مجھے اس سے بات کرنے ہوگی تم کیا چاہتے ہو وہی جو ہم لوگ پہلے چاہتے تھے تیرا ریزگنیشن وہ بھی پریزیڈنٹ سے میری ریزگنیشن کو تم لوگ کیا کرو گے اور تم لوگ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو کیونکہ تجھے تو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ میکسیکن مافیا والے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ لاؤس سینٹوز کے اوپر قبضہ کر لیں اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہم لوگ کو تجھے راستے سے اٹھانا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر تو میری بھی بات کان کھول کے سن لو جب تک میں زندہ ہونا تم لوگ لاؤس سینٹوز کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاؤگے اور ویسے بھی تمہارے اس پرانے والے میکسیکن باس کو تو میں نے مار دیا تھا اسی لیے تو میکسیکن مافیا نے مجھے نیا باس بنا دیا اور مجھ سے ابھی تو بچے گا نہیں پتہ بھی ہے کہ لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہے تو تو پھر اکیلے کیا کرنے نکلا تھا پہاڑ پہ اکیلے کیا کرنے نکلا تھا سنچن بتا اس کو ہم لوگ کیا کرنے کے لئے نکلے تھے ارے یا حامد پہ آپ ایک کام کرو کہ جلدی سے سائٹ پہ ہو جاؤ اس کے بعد میں اس کی کھپری اڑا دوں گا سنچن تو کچھ بھی نہیں کرے گا دیکھ یہاں پہ کتنے زیادہ لوگ ہیں لیکن حامد ہے مجھے ان لوگ سے ڈر نہیں لگتا میں آپ کی جان کو بچاؤں گا میری جان کو کیسے بچائے گا سنچن تو ابھی چپ چپ یہی پہ کھڑا رہے تیرے چھوٹے بھائی کے اندر تو کچھ زیادہ ہی حمد بھری ہے بول رہا ہے کہ اپنے بھائی کو بچائے گا ایک کام کرو کہ میرے چھوٹے بھائی سنچن کو جانے دو اور میں تم لوگ کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہوں لیکن ہم لوگ تجھے کہیں پہ لے کے جائیں گے نہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ تجھے یہی پہ ٹھوک دیں بہت زیادہ مزا آئے گا ٹھیک ہے تم لوگوں نے میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے تم لوگ کر سکتے ہو لیکن سنچن کو جانے دو لیکن یا حمد بھائی میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤں گا حمد بھائی ہم لوگ ساتھ میں جنگے اور ہم لوگ ساتھ میں مریں گے سنچن ابھی ڈائلوگ مارنے کا ٹائم نہیں ہے چپ چپ گاڑی میں بیٹھ کے نکل جائے یہاں سے ارے نہیں یا حمد بھائی جب میں نے بول گیا کہ میں نہیں جاؤں گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ میں نہیں جاؤں گا ساتھیوں میں ایک کام کرو کہ سب سے پہلے تو اس چھوٹے بچے سنچن کو ٹھوکو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ حمد ٹیکہ کیا کرنے ہم لوگوں نے میرے چھوٹے بھائی سنچن کو اگر تم لوگوں نے ہاتھ بھی لگایا اس کے بعد میں تم لوگ کے ہاتھ کار دوں گا سنا تم نے یہ کیا بول رہا ہے ہم لوگ کے ہاتھ کار دے گا یہ سر جی میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس کی آنکھوں پہ گولی ماروں کیونکہ اس کا مو بہت زیادہ بڑھا ہے اور اس کو مار کے بہت مصہ آئے گا مجھے تمہیں یہ بات کرتے ہوئے ذرا سے بھی شرم نہیں ہے یہ پانچ سال کا چھوٹا بچہ ہے یہ چھوٹا بچہ ہے تو کیا بہت اس کا سر تو بہت زیادہ بڑھا ہے دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم سنچن کو جانے دو اس کے بعد میں تمہارے ساتھ چلوں گا لگتا ہے کہ تم ایسے مانے گا نہیں ہم لوگ کے میکسیکن مافیا باس کو بھی تم نے مارا تھا نا اور ابھی ہم لوگ تجھے ماریں گے ٹھیک ہے اگر تم لوگ مجھے مارنا چاہتے ہو تو پھر تم لوگ مجھے مار سکتے ہو لیکن سنچن کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس کو واپس جانے دو چلو ٹھیک ہے ویسے بھی یہ چھوٹا بچہ کیا ہی بگاڑ لے گا میرا ایک کام کر کے چھوٹے بچے سنچن تو جلدی سے دفع ہو جا اور تیرے پاس صرف اور صرف ایک سیکنڈ کا ٹائم ہے اگر ایک سیکنڈ میں بھاگ گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر تجھے بھی ہم لوگ کے ڈیپ کر لیں گے سنچن دیکھ میں نے تجھے پورا کا پورا پلان بتایا ہے نا کام کر کے جلدی سے نکل جا دیکھنا ہمیں تو میں نے بولا کہ میں نہیں جاؤ گا تو پھر اس کا حطب یہ کہ میں نہیں جاؤ گا کیا کر رہا ہے سنچن تجھے میں جو بول رہا ہوں تو وہ کرنا لگتا ہے کہ تیرا چھوڑا بھائی بھی مرنا چاہتا ہے ایک کام کر کے جلدی سے بیٹھ ہم لوگوں کی اورنج والی ٹرک کے اندر زیادہ ٹائم نہیں ہم لوگ کے پاس ٹھیک ہے تم جیسا بولو کہ بلکل ویسا ہی کروں گا کرنا تو پڑے گا تجھے آج آج جلدی سے بیٹھ میری گاڑی کے اندر اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیرے ساتھ کیا کروں گا میں میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں چھوٹے بچے کو چھوڑ دو اس کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے ابھی تو مجھے بتائے گا کہ میں نے کس کو چھوڑا ہے اور کس کو نہیں چپ چپ گاڑی کے اندر بیٹھا رہے پتہ نہیں یار گائز ابھی یہ ہم لوگ کو کدھر لے کے جائے گا ان لوگ کی سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ مجھے مار دے گا لٹرلی میں یار گائز یہ میکسکن مافیا کا نیا باس ہے اور میں نے ان لوگ کے پرانے باس کو مار دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آ چکا ہے لیکن تم مجھے لے کے کدھر جا رہے ہو بتاؤں گا بتاؤں گا جلدی بتاؤں گا تجھے کیا مرنے کی زیادہ جلدی ہے کیا مرنے کی جلدی نہیں ہے لیکن میں تم لوگ کو بول رہا ہوں کہ تم لوگ مجھے یہاں پہ اتار دو ایسے کیسے اتار دوں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تجھے اور ویسے بھی گاڑی کے دروازے کھلیں گے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تُو برے طریقے سے فاس چکا ہے دیکھو اگر تم لوگ کو پیسے ویسے چاہیے ہیں تو میں تم لوگ کو پیسے دے دوں گا لیکن پلیز مجھے یہاں پہ اتار دو اچھا تو لاؤس سینٹوس کا پریزرینڈ مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے ریکویسٹ میں تم سے صرف سینچن کی وجہ سے کر رہا ہوں اگر تو میں اکیلا ہوتا نا تو پھر تم لوگ کو ایک سیکنڈ میں مار دیتا وہ کیا ہے نا کہ میکسیکن مافیا والے جب بھی کوئی کام کرتے ہیں بہت زیادہ پلیننگ سے کرتے ہیں اور اگر تُو اکیلا ہوتا تو پھر تجھے کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ اتنی فورس لے کر آتے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ کو پتا تھا کہ سینچن میری ویکنس ہے پتا ہے ہم لوگ کو تیرے بارے میں سب کچھ پتا ہے بس ابھی تو دیکھتا جا کے تیرے ساتھ ہم لوگ کرتے کیا ہیں مجھے پتا ہے کہ تم لوگ مجھے مارنے کے لیے یہاں پہ لے کر آئے ہو ابھی رک تو صحیح ماریں گے تجھے ضرور ماریں گے لیکن ایسے نہیں ماریں گے میں تو تجھے ٹوچر کر کے تڑپا تڑپا کے ماروں گا سینچن میں تجھے بول رہا تھا نا کہ نکل جا لیکن ہمیدے میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی بینی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کر کے سینچن ریڈی ہو جا کیونکہ میں تو تھوڑی دیر میں مرنے والا ہوں اور دکھ کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تو بھی مرے گا مرو گے مرو گے تم دوروں مرو گے فکر مت کرو لیکن تم لوگ کے ساتھ ایک ڈاگی بھی تھا وہ کدھر بھاگ گیا سینچن چاپ بھاگ گیا ہے کیا ارے ہانے ہمیدے چاپ تو بھاگ گیا اچھا کیا ہے سینچن چاپ نے بہت زیادہ اچھا کیا ہے لیکن ہمیدے مجھے لگ رہے کہ میں نے بہت زیادہ اچھا کیا ہے تو نے اچھا نہیں کیا سینچن چاپ نے بہت اچھا کیا ہے کیونکہ چاپ نے میری بات مانی ہے اور مجھے پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر چاپ یہاں پر آ کے ہم لوگ کی ہیلپ کرے گا ابے نہیں کرے گا تیری کوئی بھی ہیلپ نہیں کرے گا تجھے میں بریچ کے نیچے لے کر آ گیا ہوں اب مجھے بتا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تُو یہاں سے بھاگ پائے گا کیا نہیں میں بھاگوں گا نہیں لیکن تمہیں کام کرو نہ کہ پیسے ویسے لے کے بات کو ختم کرو ایسے کیسے بات کو ختم کروں ہم لوگ کے پرانے میکسیکن مافیا باس کو مارے تُو نے اور بول لے کے میں بات کو ختم کروں ابھی مجھے یہ بتا کے پہلے تجھے ماروں یا پھر اس چھوٹے بچے سنچن کو ماروں میں تو بولتا ہوں کہ تم پہلے مجھے ہی مار دو ٹھیک ہے تو پھر مرنے کے لئے تیار ہو جا اچھا ایک نوٹ رکو گاڑی میں پانی کی بوٹل پڑی تھی تھوڑا سا پانی پی سکتا ہوں کیا ہاں ہاں پی لے پی لے پانی پی لے پانی پینے میں کیا دکت ہے ویسے بھی تو مرنے والا ہے اچھا ٹھیک ہے تینکیو میں تھوڑا سا پانی پی لوں اس کے بعد واپس آتا ہوں یہ میکسیکن مافیا والے اپنے آپ کو کوشش کر رہا کیا نہیں نہیں میں بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سنچن تم لوگ کے پاس ہی ہے اسی لئے بولنا ہوں جلدی سے واپس آجا پانی پی لیا کیا تنہیں پانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے میں نے لیکن پانی مجھے نہیں ملا چل کوئی بات نہیں خیر ہے ویسے بھی پانی پی کے کیا کرے گا تھوڑی دیر میں تو مرنے والا ہے لیکن مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کی جاتی ہے نا کریں گے نا تیری آخری خواہش پوری کریں گے ویسے بھی تو پریزرنٹ ہے بتاؤ پریزرنٹ صاحب ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ مجھے یہاں پہ گولی مارو اچھا تو تو یہاں پہ مرنا چاہتا ہے ہاں میں یہاں پہ مرنا چاہتا ہوں تم مجھے یہاں پہ گولی مارو اور سیدھا میرے سر پہ گولی مارنا ٹھیک ہے تو پھر تو ایک کام کر کے مرنے کے لئے ریڈی ہو جا ہاں ٹھیک ہے میں مرنے کے لئے ریڈی ہوں لیکن تم لوگ پریز سنچن کو جانے دو جو بھی کرنا ہے تم لوگ میرے ساتھ کر سکتے ہو ابے رک تو صحیح پہلے تجھے ٹھوکوں گا اس کے بعد تیرے چھوڑے بھائی سنچن کو بھی ماروں گا مرنے سے پہلے میں تم سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ تو میکسیکنز ہونا تو پھر لاؤس سینٹوس کے اندر کر کیا رہے ہو ٹیک آور کریں گے لاؤس سینٹوس ری فور سیف ہم لوگ کا ہے لاؤس سینٹوس کے اوپر ہم لوگ راج کریں گے تو پھر لگتا ہے کہ تم بھول گئے ہو کہ میں کینگ آف لاؤس سینٹوس ہوں پورا کا پورا لاؤس سینٹوس میرا ہے مجھے اچھے سے پتا ہے لاؤس سینٹوس کا گورنر بھی تیرہ بند ہے اور لاؤس سینٹوس کا پولیس چیف بھی تیرہ بند ہے لیکن وہ کیا ہے نہ کہ ابھی تو میری بندوق کے بلکل سامنے ہے تجھے کوئی بھی بچا نہیں پائے گا لیکن مجھے پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا اچھا تو کون بچائے گا تجھے مجھے بچائیں گے میرے سبسکرائبرز تو یار از آپ لوگ یہ کام کرو کہ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے کینگ اوپی لکھ دینا ارے ہانے آئے کائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کرو اس کے بعد کومنٹ کرو کہ کینگ اوپی لکھ دینا اس کے بعد حمید زائے کو پاورز ملیں گے اور ہم لوگ بچائیں گے یہ سب کچھ سنچن ویسے تیری وجہ سے ہوا ہے توکہ وہ حمید پہ ہم لوگ کی دیکھنے والے ہم لوگ کو بچا لیں گے آپ کو پتا تو ہے نہ کہ جب بھی ہم لوگ کی دیکھنے والے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بڑی سے بڑی مشکل سے باہر نکل جاتے ہیں اسی لئے تو سنچن میں نے اپنے دیکھنے والوں کو بولا ہے کہ فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے کینگ اوپی لکھ دینا ابھی یہ کس سے بات کر رہے تو رکو رکو تمہیں ابھی تھوڑی دیر میں پتا چلے گا تو یار گائز آئیے ہوب کہ اب تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور ساتھ میں کومنٹ کر کے کینگ اوپی لکھنا بلکل بھی مت بھولنا کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس کس نے میری جان بچانے میں میری ہیلپ کی تھی ارے یا حمید ہے مجھے دھیرے دھیرے بہت زیادہ ڈر لگ رہے ہیں مجھے لگتے کہ یہ بندہ گولی چلا دے گا سنچن مجھے پتا ہے کہ یہ گولی چلا دے گا اور پھر اس کے بعد میں مر جاؤں گا لیکن ساتھ میں مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ ہم لوگ کے دیکھنے والوں کا سپورٹ ہم لوگ کے ساتھ ہے سنچن ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوگا ابے یہ کون سے دیکھنے والے کیا دیکھنے والے بول کیا رہا ہے تو لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے ایک منٹ رکو تو صحیح ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون مرے گا اور کون جئے گا لیکن یا حمید پیو آپ کے پاس یہاں سے نکلنے کا کوئی نو کوئی پلان ہے کیا سنچن پلان میرے پاس ایک ہے تو سہی لیکن اس والے بندے کے پاس بھی گن ہے نا مجھے اس کا بندوبست کرنا ہے اگر تو تو نے اوشیاری کی تو پھر اس کے بعد دیکھ لے نا پیچھے میری گاڑی کھڑی ہے گاڑی کے اوپر بہت بڑی مشین گن بھی ہے اتنی گولیاں نکلیں گی نا اس کے اندر سے ہے کہ تو بھاگ میں نہیں پائے گا یہاں سے تمہیں کس نے بولا کہ میں بھاگنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر مرنے کے لے ریڈی ہو جا میں تجھے گولی مارنے لگا ہوں لاؤس سینٹوز کا پریزیڈنٹ ہوں ہے تم لوگ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آ رہی ہے ابھی نہیں نہیں شرم کیسی ابھی تو دیکھ تو سی کہ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تم لوگ بہت زیادہ ڈر پوک ہو تم لوگ کو جیسے ہی پتا چلا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سنچن کے ساتھ باہر نکلا آوا ہوں اسی سمیں تم نے میرے اوپر اٹیک کر لیا ہے اس کا مطلب یہ تو ہوا نا کہ تم کافی زیادہ ڈر پوک ہو ڈر پوک نہیں ہے ہم لوگ تو صحیح ٹائم کا انتظار کر رہے تھے اور لگتا ہے کہ صحیح ٹائم آ چکا ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک کام کرو کہ جلدے سے مجھے مار دو لیکن سنچن کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے میں تو بولتا ہوں کہ پہلے سنچن کو مارتا ہوں اس کے بعد میں تجھے ماروں گا ابھی مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے حامید دھیا کو کس طرح بچاؤں گا اور لوگ کے پاس تو بندوقیں ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دیریے دیریے میں آگے جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کے در حامید دھیا مر جائے گا مجھے جو بھی کرنا ہے بہت زیادہ جلدی کرنا ہے اور سب سے زیادہ بڑا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ میرے پاس ویپن نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں میرے دانت بہت زیادہ تیز ہیں سوچ لو کہ میں فل سپیڈ سے بھاگتا ہو جاؤں اور اس والے بندے کو کاٹ لیں اس کے بعد باقی تو آمید بھیا دیکھ لیں گے اور یہ سب کچھ کرنے کے لئے میرے پاس ٹائم بلکل نہیں ہے ابھی رک جا رک جا رک جا دوگی تو بھی آ گیا نا تو بھی ان لوگ کے ساتھ ہے کیا چاپ تو یہاں پہ کیوں آ گیا ہے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا زیادہ اوپی پلان ہے کون سا پلان ہے چاپ جلدی سے مجھے بتا اپنے پلان میں آپ کو باتیں بتاؤں گا لیکن مجھے ٹین ٹی کی سمیل آ رہی ہے ٹین ٹی کی سمیل تجھے اس لیے آ رہی ہے چاپ کیونکہ پیچھے وہ جو گاڑی کھڑی ہے نا اس والی گاڑی کے پیچھے میں نے اسٹیکی بامز کو چپکا دیا اور وہ دیکھو تمہاری گاڑی تو گئی کام سے اور یہ بھی گیا ایک مکہ لگا ہے اس کو اور یہ بہوش ہو گیا ہے اپنے گاڑی کے پیچھے اسٹیکی بامز لگایا تھے کہ یار ہاں نا چاپ گاڑی کے پیچھے اسٹیکی بامز لگایا تھے اور فائنلی یہ مر گیا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھ رہا تھا چاپ لگی تو نہیں تجھے میں تو بالکل ٹھیک ہو لیکن آپ مجھے کیوں مار رہے یار سوری 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 چاپ گلتی سے لگی میں تو مارنا چاہتا ہوں اس والے بندے کو اپنے آپ کو سمارٹ سمجھتا ہے نا یار گائز کتے کی موت مار رہا ہے میں ایسے آپ نے مجھے کچھ بولے گا یار نہیں نا چاپ تجھے کچھ بھی نہیں بولنوں بس مجھے اس والے بندے کے اوپر گصہ آ رہا ہے لیکن ہمیں سے آپ کا پلان بہت زیادہ اوپی تھا لاس سینٹوس کے پریزیڈنٹ کو مارنا سینچن اتنا آسان نہیں ہے مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ بچ گئے یار ہاں نا چاپ ہم لوگ بچ گئے لیکن ایک بات یاد رہے کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن ہم لوگ سب کو بتائیں گے کہ ہم لوگ کے اوپر میکسیکنز نے اٹیک کیا تھا نئی سینچن یہ بات ہم لوگ کسی کو بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ میرے مائنڈ کے اندر ایک بہت زیادہ خطرناک پلان چل رہا ہے اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ میکسیکنز لاؤس سینٹوس کے اندر آ کس طرح رہے ہیں مجھے یہ سب کچھ پتہ لگانا ہوگا کیونکہ ہم لوگ کا لاؤس سینٹوس بلکل بھی سیف نہیں ہے یہ سارے کے سارے میکسیکنز لاؤس سینٹوس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور میرے ہوتے ہوئے ایسا ہوگا نہیں اور اس لیے نیکس والے اپیسوڈ کے اندر میں بننے والا ہوں لاؤس سینٹوس کا پرائم منسٹر اس کے بعد تو بھائی صاحب میں سچ مچ میں کنگ آف لاؤس سینٹوس بن جاؤں گا اور لیڈی میرے پاس کافی زیادہ پاورز ہیں کیونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں لیکن میری پاورز اور بھی زیادہ انکریز ہو جائیں گی جب میں لاؤس سینٹوس کا پرائم منسٹر بنوں گا اس والے گیمپلے کو ہم لوگ کرتے ہیں یہی پرائند اگر آپ لوگ کو یہ والا گیمپلے اوپی لگاؤ تو یار کائز ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر ٹیلڈنٹ ہے کیا رہنڈ پاپائے